بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بیف گوشت اور بونگ کی نہاری کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں جس سے میں گھر کے مسالوں سے بناوں گی بہت مزے کی یہ بن کر تیار ہوتی ہے تو ریسپی آپ مکمل دیکھئے گا اچھی لگے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلیں مزدار سے بیف گوشت اور بونگ نہاری بنانا شروع کرتے ہیں بیف نہاری بنانے کے لئے یہاں میرے پاس مکس گوشت ہے جس میں میں نے یہاں پر بونگ کی اس طرح کی بوٹیاں لے لی ہیں اس کے علاوہ بھی گوشت ہے جو کہ ساب گوشت ہے اور دو تین میں نے اس میں ہڈیاں بھی رکھی ہیں یعنی یہ مکس گوشت ہے اور اس کو ابھی ہم نے گلانے کے لئے رکھنا ہے گکر میں تو گکر میں اس کو ایڈ کر دیں گے ساتھی ہم اس میں ادھرک لیسن ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹیز پور نمک شامل کرنا ہے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے نمک ہم اس لئے ایٹ کر رہے ہیں کہ گوشت کی بوٹیوں میں بھی تھوڑا سا نمک جانا چاہیے اور اس میں جو ہم نمک شامل کریں گے اس کا جو سٹاک ہوگا اس کو ہم نے بچا لینا ہے اور اس کے بعد ہم جب نہاری بنائیں گے تو اس میں پھر نمک ہم دیکھ کر شامل کریں گے میں نے تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی شامل کر دیا ہے جس تک پریشر آنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد کہ ہم نے 15 منٹس کاؤنٹ کرنے ہیں گوشت کو ہم نے 90% سے 95% تک گلانا ہے ابھی گوشت میں پریشر آ چکا تھا میں نے ریلیس کر دیا ہے گوشت بھی کافی اچھا گل چکا ہے جو تھوڑی بہت قصر رہ گئی ہے وہ بات میں پوری ہو جائے گی اس گوشت کو میں اس سٹاک میں سے نکال کر رکھ لوں گی اور اس سٹاک کو بھی میں چھان کر رکھ لوں گی یہاں پر میں اپنے ہاری مسالہ بنا رہی ہوں جس کے لئے میں اپنے ٹیس کے ایکارڈنگ تین ٹیس فون پیسی ہوئی لال مرچیں ایک بال میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھی ہم اس میں ہاف ٹیس فون حلدی شامل کر دیں گے اور اس میں دو ٹیس فون پیسہ ہوا دھنیا شامل کریں گے ساتھی ایک ٹیس فون ہم نے زیرا پاودر شامل کیا ہے ہاف ٹیس فون سوٹ پاودر یعنی ڈرائی جنجر پاودر ایڈ کریں گے یہ جاویتری کا چھوٹا سا پیس لینا ہے جائفر لینی ہے چھوٹی سی چار پانچ ہری لائچیں ہیں چار پانچ لونگ ہیں بادیان کے پھول میں نے توڑ لیا ہے ان کو ہم پیس لیں گے بھاریک پیسنا ہے تو ان کو میں نے پیس لیا ہے یہ بھی اس مسالے میں شامل کر دیں گے اب اس میں دو ٹیس فون پیسی ہوئی سوٹ شامل کریں گے اچھے سے ان کو میکس کر لیں گے یہاں دیکھیں ان کو میکس کر لیا ہے اب ہم اس کی گوکنگ سٹارٹ کریں گے پین میں میں نے ایک کپ آئیڈ کیا ہے اسی آئل میں میں پیاس کو براؤن کر کے پہلے نکال چکے ہوں سٹاک میں سے میں نے بیف نکال لیا ہے اس کو اب اس آئل کے ساتھ میکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم نے اس میں ادھرک و لیسن بھی دوبارہ سے شامل کرنا ہے ایک ایک ٹیبلیس فون میں نے اس وقت شامل کیا ہے اچھے طریقے سے اس کو میکس کرتے ہوئے تین چار منٹ کے لئے کوک کر لیں گے ادھرک لیسن کے ساتھ بھی گوشت کو ہم نے تین چار منٹ کے لئے فرائے کر لیا ہے اب ہم نے اس میں نہاری مسالہ شامل کرنا ہے نہاری مسالہ شامل کرنے کے بعد میکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی بھی ضرور شامل کریں گے دو گھوٹ کے برابر تاکہ یہ مسالے جلے نہیں ان مسالوں کے ساتھ بھی ہم نے ان کو فرائے کرنا ہوتا ہے دو تیر منٹ کے لئے تاکہ ان مسالوں کا کچھا پن دور ہو جائے تو اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھا کوک ہو چکا ہے مسالوں کے ساتھ یہ اتنا اچھا پک چکا ہے کہ تھوڑا سا نیچے سے لگ رہا ہے بس آپ نے اتنا ہی اس کو کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چھانا ہوا ہے اس ٹاک اس میں شامل کرنا ہے ساتھی ہم اس میں پانی بھی مزید شامل کریں گے جتنا ہمیں ریکوائیڈ ہے آپ نے یہاں نوٹ کیا ہوگا میں نے نمک شامل نہیں کیا ہے نمک میں بعد میں شامل کر میں نے کر دیا تھا کیونکہ اس ٹاک میں بھی ہم نے شامل کیا تھا تو آپ نے اپنے حساب سے اس میں نمک کی کونٹیٹی رکھنی ہے پانی اس میں پانی میں وائل آ چکا ہے تو اب ہم نے چولہ ہلکہ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کا روغن نکال لیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کرنے کے لئے آٹے کا استعمال کر رہے ہوں گندم کا آٹا ہے تین سے چار ٹیبل اس وون آٹا ہے جو کہ پانی میں گھول کر شامل کر رہے ہوں آپ اس کو میدے سے بھی گھاڑا کر سکتے ہیں اور کون سٹارچ کے ساتھ بھی گھاڑا کر سکتے ہیں مگر گندم کے آٹے کا جو فریور ہے وہ نہاری میں بہت اچھا آتا ہے تو میں نے اپنے حساب سے اس کو گھاڑا کر لیا ہے اس وقت تو بس اب ہم اس کو تھوڑے دیر کے لئے ڈھک کر رکھیں گے تاکہ یہ آٹا اس میں پکتا رہے اچھی طرح اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست نہاری بنی ہے گھر کے مسالوں سے بہت زبردست نہاری بن کر تیار ہوتی ہے بونگ نہاری کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے پائے اور بونگ نہاری کی ریسیپی بھی میرے چینل پر موجود ہے اور آپ نے یہ ریسیپیز بھی اگر دیکھنی ہے تو سرچ کر کے ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گی یہ ریسیپی بھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کومنٹ ضرور کرنا ہے مجھے دیں اجازت انشاءاللہ دوبارہ آنگی اچھے سی مددار سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ